اسلام علیکم جی میں ہوں زکی عباس ناظرین اگرامی بھارت کے جانب سے فیفت جنریشن وارفیر اس وقت اروج پر دکھائی دے رہی ہے پچھلے مہینے بیس پاکستانی یوٹیوبرز کے یوٹیوب چینلز کو بیند کیا گیا اور یہ ڈیجیٹل سٹرائک کی گئی اب اس کے بعد یہ دوسرا حملہ ایک بار پھر سے کیا گیا ہے جس میں پاکستانی یوٹیوبرز کے تقریباً پینتیس یوٹیوب چینلز کو ایک بار پھر سے بیند کر دیا ہے جس میں اس وقت بڑے بڑے جو یوٹیوب کے گروپز ہیں بڑے بڑے تلہا فلمز ہیں خوجی ٹی وی ہے شہاب الدین ہے اپنی دنیا ہے حقیقت ٹی وی ہے اس طرح کی یہ بڑے بڑے چینلز جو ہیں ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے ان کو بیند کر دیا گیا ہے اب ناظرین اگرامی حکومت پاکستان کے جانب سے ابھی تک اس کے اوپر خاموشی ہے اگر حکومت نے اس فیفت جنریشن وارفیر کا برپور کاؤنٹر نہ کیا تو اس کا بہت بڑا ہمیں خمیازہ بکتنا پڑے گا اور اس کے لیے کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو فرنٹ فوٹ پر آنا پڑے گا اور اس جو فیفت جنریشن وارفیر کا جواب اسی طریقے سے دینا ہوگا جس طریقے سے بھارت اس وقت کاؤنٹر پر کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اور اس وقت جس طریقے سے وہ اٹیکس کر رہا ہے اس وقت دیجیٹل سٹرائکس بیج رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی پالیسی بنانا ہوگی اور فرنٹ فوٹ پر آ کر ان یوٹیوبرز کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا ادروائیس پاکستان کی جو آواز پاکستان کو لے کر جیس طرح سے پاکستانی یوٹیوبرز پاکستان کا امیج دنیا کے سامنے لے کر جا رہے ہیں اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو بھارت بہت برے طریقے سے پاکستان کو پیچھے چھوڑ جائے گا اور اس کی ذمہ دائی حکومت کے اوپر آئید ہوگی حکومت کو اس وقت ہوش کے لاخل لینا ہوگی اور فرنٹ فوٹ پر آ کر اس کا کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے اور یوٹیوبرز کے ساتھ اظہار یکچہتی کرنے کی ضرورت ہے اسلام علیکم میرا نام شاہ احمد ہے اور میرا تعلق پاکستان کے الیکٹرونک میڈیا سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یوٹیوبر بھی ہوں اور یوٹیوبر ہونے کی مجھے سزا ملی ہے بھارت میں گزشتہ روز پینتیس کے قریب یوٹیوب چینلز ہوں ہیں پاکستانیوں کے وہ بین کیے گئے ان میں سے ایک میرا چینل بھی ہے خبر ود احمد میرا قصور یہ ہے کہ میں ایکسپوز کرتا تھا انڈین میڈیا کو ان کی جھوٹی خبروں کو اور جو ظلم ہوتے تھے بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ یا کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ میں ان کو ایکسپوز کرتا تھا جو مائنورٹیز ہیں بھارت کے اندر ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کو ایکسپوز کرتا تھا ان کو ایکسپوز کرنے کے جو ہے وہ مجھے سزا ملی ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ بھارت میں بین کر دیا گیا ہے یعنی کہ کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے انڈیا کے اندر ان کی آئی ٹی منسٹری نے ایک پریس کانفرنس ریلیز کی ہے اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ پاکستان کے فنڈڈ چینلز ہیں اور یہ فیک نیوز فیکٹریز ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پورا بھارت جو ہے ان کا میڈیا صبح پانچ بجے سے لے کر روز ان آگلے دن صبح چار بجے تک صبح سے شام شام سے رات پاکستان کے خلاف بے شمار قسم کی فیک نیوز اور پروپرگنڈا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ صبح ہوتے ہی اور شام ہوتے تک یہ سارے کا سارا ان کا پروپرگنڈا سٹارٹ رہتا ہے لیکن کوئی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہم لوگوں کا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے اس چینل کے اوپر بھارت کو بے نکاب کیا یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ یونائٹیڈ نیشن کا آرٹیکل نائنٹین جو ہے وہ مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں ازادی اظہار رائے کر سکوں without any boundaries یعنی کہ کوئی سرحدیں مجھے نہیں روک سکتی اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پر ہے کہ عالمی جریدے نے بھی ایک رپورٹ جاری کیا ہے کہ دنیا کے سنتیس ممالک میں سے ایک نمبر بھارت کا بھی ہے جن کے رہنما جو ہیں وہ ازادی اظہار رائے کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں مودی کا بھی انہی میں شمار ہوتا ہے تو پورے بھارت کے اندر میرا چینل بین کر دیا گیا بھارتی حکومت کی جانب سے اور یہ سزا ملی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے ان کا سچ کھول کھول کر رکھ رہے تھے جس وجہ سے ہمارا چینل بین کر دیا گیا ہے نہ صرف میرا بلکہ پینتیس اور ایسے یوٹیوبرز ہیں پاکستان کے جن کے چینلز کو بین کر دیا گیا ہے بھارت کے اندر گزشتہ ماہ بھی بیس چینلز یوٹیوب پاکستان کے بند کیے گئے تھے بھارت کی جانب سے تو ہماری حکومت سے بھی درخواست ہے اور جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان سے پاکستان کے ان سے درخواست ہے کہ اٹلیسٹ آپ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں اور اپنے لوگوں کو آگے لے کر آئیں اور ہمارے حق کے لیے بھی آواز اٹھائیں ناظرین مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگوں تک میری بات پہنچ پائے کہ ہم ازادیہ اظہار رائے کے اوپر یہ پابندی کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے پہلے بھی میں کام کرتا رہوں انشاءاللہ ان فیوچر بھی کرتا رہوں گا مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت رہے گی